السلام علیکم خلیفہ حارون رشید کے دور میں ایک دفعہ بہت بڑا قہد پڑھ گیا جس کے اثرات سمر کن سے لے کر وغداد تک اور کوفہ سے لے کر مراکش تک ظاہر ہونے لگے حارون رشید نے اس قیسے نکننے کے لیے تمام تدبیر ازمانی اس نے غلے کے غدام کھول دیے ٹیکس فکر ماف کر دیے پوری سطنت میں لنگر خانے کھول دیے اور امیروں کو غریبوں کی مدد کرنے کی تلقین کر دی لیکن اس کے باہدود عوام کے حالات ٹھیک نہ ہو سکے ایک رات خلیفہ حارون رشید بہت پریشان تھا اور اسے نین بھی نہیں آ رہی تھی تو اس نے اپنے وزیر یہایہ بن خالد کو بلوایا یہایہ بن خالد جو کہ خلیفہ حارون رشید کے استاد بھی تھے حارون نے یہایہ سے کہا کہ آپ مجھے اس قہد کے مسئلے سے نکلنے کے لیے کچھ رہنمائی فرمائیں تو یہایہ بن خالد نے کہا کہ مجھے ایک واقعہ پتا ہے جو اللہ کے نیک بندے کا ہے اگر آپ بولیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں حارون رشید نے اپنے استاد سے کہا کہ آپ کو اجازت ہے آپ واقعہ سنائیں واقعہ کچھ یوں ہے کہ کسی جنگل میں ایک بندریہ سفر پر جانے لگی اس کا ایک بچہ تھا وہ اس کو اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہتی تھی جنانچہ بندریہ نے اپنے بچے کو لے کر جنگل کے بچہ شیئر کے باز گئی اور اس کو سارا واقعہ سنائے تو شیئر بندریہ کی بات بان گیا اور اس کے بچے کو رکھ لیا بندریہ اپنے سفر پر روانہ ہو گئی اور شیئر اتانا بندر کے بچے کو اپنی کمر پر بڑھاتا اور اپنا روز مرہ کے کام کرتا ایک دن شیئر اپنے روز مرہ کے کاموں میں مصروف تھا کہ اچانک ایک چیل نمودار ہوئی اور شیئر کی پیٹ سے بندر گیا کہ بچے کو اٹھا کر لے گئی شیئر دورتا وہ جنگل میں چیل کے بیچے بھاگتا رہا لیکن وہ چیل کو نہ پگھر سکا اور تھک آر کر بیڑھ گیا چند روز بعد بندریہ جب اپنے سفر سے واپس آئی اور شیئر سے اپنے بچہ مانگا تو شیئر نے کہا کہ تمہارا بچہ چیل لے گئی ہے اس پر بندریہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے چلا کر کہا تم کیسے جنگل کے بادشاہ ہو تم سے ایک بچہ نہیں سمالا جاتا تو تم پری جنگل کی کیسے سمالو گے جنگل کے بادشاہ شیئر نے ندامت بڑے لہجے میں بندریہ سے کہا کہ میں زمین پر دنیا میں اس جنگل کا بادشاہ ہوں اگر زمین سے کوئی آفت تمہارے بچے کے پاس آتی تو میں اسے روک سکتا تھا لیکن یہ آفت آسمان سے رب تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے اور آسمان کی آفتیں صرف اور صرف رب تعالیٰ ہی ختم کر سکتا ہے اس باقعے کو سنانے کے بعد وزیر یعیہ بن خالد نے کہا بادشاہ سلامت قہد کی آفت رب تعالیٰ کی طرف سے ہے اگر یہ آفت کسی زمینی انسان کی وجہ سے ہوتی تو آپ اس کو روک سکتے تھے اسے صرف رب تعالیٰ ہی روک سکتا ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے اس قہد کو ختم کرنے کے لیے آپ کو بادشاہ بننے کی وجہے فقیر بننا ہوگا وزیر یعیہ بن خالد نے کہا کہ آفتیں دو قسم کی ہوتی ہیں ایک آسمانی اور دوسری زمینی آسمانی آفتوں کو روکنے کے لیے رب تعالیٰ سے مقفد ماننی چاہیے اور زمینی آفتوں کے بچاؤں کے لیے انسانوں کا متحد ہونا وسائل کے برپور استعمال اور حکموانوں کے پرخلوز ہونے کی بھی ضرورت ہوتی ہے آسمانی آفت اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک انسان اپنے رب تعالیٰ کو راضی نہ کر لے وزیر یعیہ نے حارم نشیر سے کہا آپ یہ کام بادشاہ بن کر نہیں کر سکتے آپ کو اپنے آپ کو فقیر بنانا ہوگا آپ اللہ کے حضور جائیں اور روڑ ہو کر دعا کریں دنیا کے تمام وسائل اور ان کے حل کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہوتا ہے جتنا ماتھا اور جائے نماز میں ہوتا ہے لیکن افسوس ہم اپنے وسائل کے حل کے لیے سات سمندر باتوں چلے جاتے ہیں لیکن ماتھے اور جائے نماز کے درمیان چند انچس کا فاصلہ تہہ نہیں کر سکتے دوستو اگر آج کے دور میں اس واقعے پر غور کریں تو موجودہ دنیا کی صورتحال سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا وائرس کرونا پیدا کر کے پوری دنیا کو روک دیا ہے پوری دنیا کے کاروبار سٹوک ایکشینج یہاں تک کہ روز مردہ کی زندگی کی بادار مارکٹ سب بن ہو گئے ہیں جب کوئی شخص حراث ہوتا ہے تو اس کو اپنے گھر بلانا پسند نہیں کرتا اب آپ اس بات سے اندارہ لگا لیں کہ رب تعالیٰ ہم سے کتنا ناراض ہے کہ اس نے حرم کعبہ میں لوگوں کا داخلہ بھی بن کر دیا ہے اور دنیا کی تمام مساجد بھی بن کر دی گئی ہیں اس لئے ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں اور اللہ تعالیٰ سے گرگڑا کر معافی اور توبہ طلب کریں تاکہ ہم پر سے کرونا وائرس اور اس جیسے تمام آفتوں اور مسئیبتوں کا خاتمہ ہو جائے آمین اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے پیج انفارمیشن ہاؤس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی ضرور پریس کریں شکریہ